دعوت مستجابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا ایک دعا مقبول ایک قبولیت کی دعا کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہر ایک دعا قبول ہوگی میں نے دنیا میں استعمال نہیں دیگی میں نے اس کو آخرت کے لئے اٹھا کر رکی تاکہ اس دن میری امتیوں کے لئے کام آنا ہے اللہ امبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے ہیں جب تک دنیا میں تھے تحجد میں ٹھہرے اتنا ٹھہرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ورم والے ہو گئے ورم زدہ ہو گئے ورم شدہ ہو گئے ہمارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے امتی امتی دعا کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تو دعا کی لیکن وہ جو مقصود دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں اٹھا کر رکھی ہے لیکن یہ دعا کس کو ملنے والی ہے جو اس امت میں شرک نہ کرے اللہ تعالی ہمیں شرک سے اور جو بیدت کرے گا قیامت کے دن ان کو حقاضیت آئے گا تو بیدت سے بچنا بہت ضرور ہے وسیلہ فضیلہ مقام محمود اور شفاعت عظمہ کس کو حاصل ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز آزا کے بعد دعا کرتے ہیں اے اللہ سبحانہ وتعالی وسیلہ فضیلہ مقام محمود تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت ہر اس میری امتی کو ملنے والی ہے جو شرک نہ کرے اللہ تعالی ہم کو شرک سے بچائے کلمہ بھی پڑے اور شرک بھی کرے کلمہ پڑے اور بیدات کرے کلمہ پڑے اور حرام کاموں کے خرید جائیں تو جو میری امت میں جو شرک کرے گا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت اس کو نہیں لگے والی ہے اللہ تعالی ہم کو امتی بنائے رکھے اور شرک سے دیں موسیقا 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 موسیقا